میجر جنرل بابر افتقار کون ہے اور انہیں ڈیریکٹر جنرل آئی ایس پی آر تائینات چھوکیا گیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں احساس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پارک افواج کی شعب اطلاعات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل بابر افتقار نے آپریشن ضرب الاسف کے دوران آرمر برگیٹ اور انفینٹری برگیٹ کی کمانڈ کی میجر جنرل بابر افتقار پاکستان ملیٹسی اکیڈمی اور انڈی یو اسلامباد کے فیکلٹی ممبر بھی رہے ڈی جی آئی ایس پی آر بننے سے کمل میجر جنرل بابر افتقار آرمر ڈیویزن کی کمانڈ کر رہے تھے میجر جنرل بابر افتقار نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوشٹا اور انڈی یو اسلامباد سے گریجویشن کی انہوں نے رائیل کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اردون سے بھی گریجویشن کی میجر جنرل بابر افتقار کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشن کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں جبکہ آرمنڈ برگیٹ میں بطور برگیٹ میجر خدمات انجام دیئے ہیں میجر جنرل بابر افتقار نے شمالی وزرستان کی ایک انفرنٹری ٹیویزن میں بطور برگیٹ سٹاف خدمات انجام دی اور کور ہیڈکوارٹر میں چیف آف سٹاپ بھی رہے ہیں پاک فوج کے سابق ترجمان میجر جنرل عاصف گفور نے اپنے الودائی پیغام میں نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لئے نئے تمناؤں کا اظہار کیا انہوں نے پاکستان کے تمام میڈیا اداروں اور پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا میجر جنرل عاصف گفور کو چھبیس دسمبر دو ہزار سولہ کو لیفٹنٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جگہ ڈی جی آئی ایس پی آر تائنات کیا گیا تھا